بسم اللہ الرحمن الرحیم گسل کھانے میں پیشاب کرنا کیسا ہے؟ کیونکہ آج کل کچھ حضرات ایسے ہیں جو گسل کھانے میں گسل کرنے کے لیے جاتے ہیں نہانے کے لیے جاتے ہیں اور پیشاب کرتے ہیں نالی پہ بیٹھ کے پیشاب کر دیتے ہیں گسل کھانے میں کیا حکم ہے شریعت کا؟ تیرمی شریف میں حدیث موجود ہے جلد مر ایک سفر نمبر بارہ پہ اس کے علاوہ اس کی تفصیل اگر دیکھنا چاہیں تو بزر المجھود میں جلد مر ایک سفر نمبر انیس کھولی ہے تفصیلات ملے گی جو مسئلہ بھی آپ کو بتاؤں گا مسئلہ ہی ہے اگر گسل کھانا ایسا ہے اس کے جو فرس ہیں اس میں جو زمین ہے وہ پکی نہیں ہے بلکہ مٹی کی زمین ہے اور اس پہ پانی جمتا رہتا ہے پانی جم جاتا ہے اس صورت میں پیشاب کرنا گسل کھانے میں مکروح تحریمی ہے جائز نہیں ہے گناہ ملے گا اگر کوئی پیشاب کرے گا لیکن اگر فرس جو زمین ہے وہ بلکل پکی پکی زمین ہے جو ہے ایٹ پتھر وغیرہ سے زمین کو بلکل بہترین کر دیا گیا ہے ماربل لگا دیا گیا ہے یا پھر جو ہے اس پہ پانی بلکل باہر نکل جاتا ہے فورا اگر کوئی پانی وغیرہ گسل کھانے پہ ڈالتا ہے اور پانی نالی سے فورا باہر نکل جاتا ہے پانی وہاں جمتا نہیں ہے اس صورت میں اگر کوئی پیشاب کرے اور پانی سے بہادے پیشاب کو گسل کھانے میں تو پھر بلکل جائز ہے کوئی گناہ نہیں ملے گا لیکن تجربے سے یہ بات واضح ہوئی ہے گسل کھانے میں اگر کوئی پیشاب کرتا ہے اس کو ایک عجیب قسم کی بیماری پیدا ہوتی ہے عجیب قسم کی اسی لیے پرہیز کرنا چاہیے پیشاب کرنا ہو تو پیشاب کھانے میں جا کے پیشاب کریے گسل کھانے میں کیوں پیشاب کریں گے اسی لیے بچنا چاہیے کیونکہ عجیب بیماری پیدا ہوتی ہے اسی لیے بچنا چاہیے لیکن کب جائز ہے کب ناجائز ہے میں نے مسئلہ کی مکمل وضحات کر دی ہے مسئلہ کو سمجھنے کی کوشش کریے اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے آمین یا رب العالمین اس لاح امت کے لیے یوٹیوب پر چلایا جانے والا ایک انوکھا اور لا جواب چینل جس کا نام دینی معلومات ہے آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں اسے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں گے وہ آپ تک پہنچ جائے گی چینل کی ہر ویڈیو آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں یعنی کاپی رائٹ نہیں آئے گی اور اگر وارسپ گروپ میں شامل ہونا چاہیں ایڈ لکھ کر آپ اپنے وارسپ نمبر سے یہ گئے نمبر پر میسج کریں نیز اس دینی معلومات چینل میں آپ کو اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز ملیں گی